دس سالوں میں ایس پرائم منسٹر آف انڈیا نرندرہ مودی جی کی پولیٹیکل کیمپیئنز میں کوئی نو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے میں کہتا ہوں بھارت میں ڈیویسفنیس صرف بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے آلموس ہر پارٹی کی طرف سے ہے ہم یہ بھی امانداری سے مناسب بات ہے میرے جو پچھلے سال کے ویڈیوز ہیں اور اس سال کے بھی جو ویڈیوز میرے لوگ مجھ سے باتیں کرتے رہے ہیں ہاں جی اس میں جو انڈیا نے اچیو کیا ہے اس کو میں نے پورا ریکنگ نائز کیا ہے بار بار مجھے پاکستان سے سوال ہو رہا تھا کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر کیا حال ہے میں نے کہا میں نے گول کنڈا جو ہے ہیدر آباد میں وہاں پہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو ازان ہے نا وہ ریکارڈ کر کے پوری تو وہ بھی میں نے فیس بک پہ لگا دی میں نے کہا یہ دیکھ لو یہ تو ہے ہیدر آباد میں لیکن اوٹی ایک ہل سٹیشن پہ میں گیا ہاں جی مسوری ہل سٹیشن پہ ہم گئے ہر جگہ پہ ازان ہوتی ہے اور مسلمان اپنی نماز یا جو بھی ان کا سلسلہ وہ پورا کرتے ہیں اور تو اور اگر آپ ہیدر آباد چلے جائیں تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے یہ تو اب نفرت کی سیاست کو اگر ہم چھوڑ دیں تو حقیقت کیا ہے جتنے اپنا وہاں پہ ہندو ہیں وہ آ جاتے ہیں شام کو ہیدر آباد کے مسلم سیکشن میں کیونکہ نئے نئے کھانے نئی نئی چیزیں بنتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ کہنا کہ مسلمان اور ہندو ہر جگہ ایک دوسرے سے وہ لڑ رہے ہیں یہ ایک مس ریپرزینٹیشن ہوگی اور میں قطعا اس کو سپورٹ نہیں کرتا پرفیسر اشتیاق احمد صاحب ساؤٹھ ایشیا میں ایک لیجنڈری پولٹیکل سائنٹس کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی کتابیں جو ایک نئی اویرنیس ہے ساؤٹھ ایشیا میں اس کے لیے بہت آ مددگار ہیں اور ابھی ابھی حالی میں انڈیا کے دورے سے واپس آئے ہیں میں بھی پچھلے دنوں انڈیا کے مختصر دورے پہ تھا اور میں نے بھی کچھ الیکشن کا منظرنامہ دیکھا مگر پروفیسر اشتیاق احمد صاحب وہاں تھوڑے لمبے عرصے کے لیے رہے بہت سارے ان کے لیکچرز رہے اکراس انڈیا اور انہوں نے اس وقت جو پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کی پوٹینشلی جو تیسری بننے والی سرکار ہے لگتا ہے شاید ان کی سرکار بن رہی ابھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی عمل دیکھا اور بھارت کو بھی دیکھا اور دس سال پرائم نیسٹر نندرہ موڈی بی جے پی کی جو سرکاریں آئی ہیں ان کے عمل کو بھی آہ observe کیا میں آہ ان کو خوشامدید کہتا ہوں ان کا سواگت کرتا ہوں سٹاکھوم سویڈن سے سر بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بہت شکریہ تاہر بھائی آپ کے ساتھ پروگرام کر کے ہمیشہ ایک sense of fulfillment ہوتا ہے کیونکہ ہم دونوں جس level پہ ہیں ایک تو mutual respect ہے ایک دوسرے کی اور پھر ایک understanding بھی ہے ہماری دونوں کی background after all پاکستان سے جو ہے وہ پورا baggage ہمارے ذہن میں ہے تو جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں یا دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اپنا experience بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو بہت let's hope آج جو discussion ہوگی وہ کئی چیزوں کو جو ایک confusion لوگ پیدا کرتے ہیں کوشش ہوگی کہ اس کو کم کیا جائے confusion کے بغیر دنیا چال نہیں سکتی اور confusion کرنے والے لوگ دنیا میں کم نہیں ہیں لیکن ہمارا کام ہے کہ اس confusion میں جو ایک سچائی ہے evidence based اس کی بات کرے ہاں تو آپ آپ کھل کے سوال کیجئے اور میں اپنے جواب جو ہیں آپ کو پورے دوں گا دیکھئے وہ ایک آپ نے بات کی کہ confusion کم کرنے والے لوگ کم ہیں وہ مجھے زیاد جلندری کی غزل کا ایک مصرہ یاد آ رہا تھا محبت کرنے والے کام نہ ہوں گے ہاں تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلی ہے یہ محبت کرنے والے نہیں ہیں یہ نفرت کرنے والے کام نہ ہوں گے اور شکر ہے ہم تمہاری محفل میں ہم نہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے کیونکہ بیسے حقیقت تو یہ ہے کہ پیار کرنے والے ہوں کی majority ہے ایسا ہی ہے یہ جو ہے نا بیمار ذین جسے میں کہتا ہوں lumpen ذین والے لوگ جو آپ کی ساری باتوں کو چھوڑ کے ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں because they are on the lookout کہ کسی طریقے سے اس بندے کو run down ہم نے کرنا ہے وہ انہیں میں lumpen کہتا ہوں جی for me they are the scums of the earth وہ اپنی زندگی میں ناکام لوگ ہیں they are attention seekers نہ ان کے پاس کوئی education ہے نہ ان کے پاس دنیا کا کوئی علم ہے لیکن کیونکہ social media نے ہر ایک کو ایک ہتھیار آدمے دے دیا ہے تو وہ آپ کے اوپر میشہ وار کرتے رہتے ہیں لیکن آج کی اس محفل میں میں چاہتا ہوں کہ کھل کے بات ہو جی بلکو ٹھیک اور اسے ہمارے اندوستان اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ educate ہوں اور اسے کچھ سیکھیں جی سر سیکھنے کی سر بات آپ کر رہے ہیں تو آپ کی کتابیں بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں بہت سارے نئی angles دیئے لیکن آج ہمارا زور یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہے ایک ایسے دور میں جب پرائم نیسٹر نندرہ موڈی کی دس سال کی performance بھی ہمارے سامنے ہے اور بھارت کا world stage پہ جو rise ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور social media کی اس دنیا میں جو ایک دوسرے پہ وار ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو سر یہ جو recent دورہ ہے آپ نے اس سے کیا observe کیا اس دورے میں اور کیا آپ کی observations findings as political scientists ہیں جی دیکھیں میری اگر آپ facebook پہ جائیں گے time line تو میرا سارا record پہلے دن arrive کرنے سے اور جس دن میں وہاں سے آیا ہوں ایک ایک picture اور کئی جگہ پہ ویڈیو بھی میں نے لگا دی ہیں لہٰذا آئیم این اوپن بک مجھے جنہوں نے ویزا دیا تھا آہ ان کے اس ویزا کو respect کرتے ہوئے اسی framework کے اندر میں نے اپنی جو آہ activities ہیں وہ انڈیا کے اندر آہ کی مجھے آہ جو میری observation تو یہی ہے کہ ملیا میری wife جو ہے ہم دس سال پہلے اکٹھے آئے تھے میں تو بعد میں جاتا رہا ہوں and she was saying کہ انڈیا یہ وہ نہیں ہے جو دس سال پہلے تھا تو اس سے زیادہ neutral کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو دس سال کے بعد آ رہا ہو اس کو اقدم نظر آ جائے کہ بہت آہ تبدیلیاں آئی ہیں اور یہ بہت منلہ انڈیا کی middle class بہت بڑی ہے لیکن میں نے آپ کا جو وہ ایک آہ ویڈیو دیکھا ہے جس سے مجھے بھی بہت حوصلہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ 1990 میں یہ نرسیمہ راؤ اور من مہن سنگھ جی نے جو یہ reform سلسلہ شروع کیا تھا 90 میں اسی کی بنیاد پہ پھر آگے چل کے بی جی پی کی حکومت نے اب ہر قسم کی ایک all round development کی ہے اور آپ دیکھیں میرے جو پچھلے سال کے ویڈیوز ہیں اور اس سال کے بھی جو ویڈیوز میرے لوگ مجھ سے باتیں کرتے رہے ہیں ہاں جی اس میں جو انڈیا نے achieve کی ہے اس کو میں نے پورا recognize کی ہے بار بار مجھے پاکستان سے سوال ہو رہا تھا کہ جی وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر کیا حال ہے میں نے کہا میں نے گول کنڈا جو ہے ہیدر آباد میں وہاں پہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو ازان ہے نا وہ record کر کے پوری تو وہ بھی میں نے فیس بک پہ لگا دی میں نے کہا یہ دیکھ لو یہ تو ہے ہیدر آباد میں لیکن اوٹی ایک ہل سٹیشن پہ میں گیا ہاں جی مسوری ہل سٹیشن پہ ہم گئے ہر جگہ پہ ازان ہوتی ہے اور مسلمان اپنی نماز یا جو بھی ان کا سلسلہ وہ پورا کرتے ہیں اور تو اور اگر اب ہیدر آباد چلے جائیں تو شام کے وقت جب افتاری ہوتی ہے یہ تو اب نفرت کی سیاست کو اگر ہم چھوڑ دیں تو حقیقت کیا ہے جتنے اپنا وہاں پہ ہندو ہیں وہ آ جاتے ہیں شام کو ہیدر آباد کے مسلم سیکشن میں کیونکہ نئے نئے کھانے نئی نئی چیزیں بنتی ہیں everybody is enjoying میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے with my own eyes تو یہ کہنا کہ مسلمان اور ہندو ہر جگہ ایک دوسرے سے وہ لڑ رہے ہیں یہ ایک miss representation ہوگی اور میں اقتن اس کو support نہیں کرتا لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ آپ نے مجھے موقع بھی دی ہے بات کرنے کا تو میں جہاں جہاں گیا اور میں نے تقریریں کی اور وہاں پہ ہائی آپ یہ انڈیا کے جو ہیں retired diplomats bureaucrats وہ لوگ جو واجپائی جی کے بہت close advisor رہے ہیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا that i think is the gentleman's understanding کے نام نہیں لیے جاتے سب نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے اندر جو اب یہ election campaign کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے یہ communal card play کیا جا رہا ہے so یہ بھی مجھے کہنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور میں ایک کتاب میں نے آپ کے لیے یہ یہ term یہ ہے Christopher Jefferley one of the leading French scholars جس کی بہت کتابیں ہیں انڈیا کے اوپر اس کتاب کا title ہے موڈیز انڈیا ہندو نیشنلیزم and the rise of ethnic democracy جی میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اچھا Christopher Jefferley کا interview میں نے پڑھایا جہاں انہوں نے کہا کہ موڈی is the most powerful but the most divisive prime minister of ہنڈیا تو یہ آپ کو اگر کہیں گے تو میں وہ آپ کو article بھی بھی دوں گا so what I'm saying is کہ اگر آپ میری کتابوں کی جیسے آپ نے تعریف کی ہے تو اس کتابوں میں میں نے کیا شو کی ہے کہ جو محمد علی جنہ کے اردگرد انہوں نے ایک ہیگیگریفی بنا دی تھی کہ اس میں تو کوئی غلطی نہیں اس نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جس پہ کوئی بھی اتراز ہو سکتا ہے تو اگر جنہ کے اوپر میری وہی نظر ہوگی تو نرندر موڈی جی کو بھی میں اسی انگل سے دیکھوں گا جسے میں نے جواللہ لیرو یا مہاتمہ گاندی کو دیکھا ہے for me these are human beings exceptional in the way کہ جہاں سے نرندر موڈی جی آئے ہیں اور یہاں پہ power require کرنا تو ان کا اپنا charisma جو ہے it has to be granted but I think this election کے اندر بیجے پینے یہ میں نے اپنا یہ جو آپ کو راجستان میں ان کا بیان ہے it cannot be defended under any circumstances اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں نے ایک example دیا ہے کہ 1977 میں ذلفقار علی بھٹو was actually winning the elections لیکن انہوں نے election rig کروایا because while the evidence seem to suggest کہ وہ جیت جائیں گے اپنے اندر یہ confidence شاید نہیں تھا کہ واقعی اس طرح ہو جائے گا مجھے بھی لگتا ہے کہ بی جی پی کا کہنا کہ چار سو سیٹیں مل جائیں گی I it's very possible کیونکہ یہ تو اس دن جب vote count ہوں گے پتا لگے گا لیکن I don't think they believe it as much as they are propagating تو اس over sensitivity کو ذرا بھی آپ تھوڑی سی کوئی ایک independent critical position لیں کہ بی جی پی کی سیاست میں یہ میں سبعیتا ہوں کیونکہ پاکستان میں بھی شروع تو ایسے ہی ہوا تھا نا کہ all sovereignty belongs to god which is ویسے دیکھنے کو تو یہ ایک لفاظی تھی لیکن اس کے پیچھے اگر آپ پڑ جائیں تو اس میں سے blasphemy now بھی نکلی اسی طرح آپ جب religion کی بنیاد پہ لوگوں کو mobilize کرتے ہیں اور دیکھیں دو formula ہے nationalism کے ایک ہے the french model french model کے اندر basic ہے کہ all those who are bona fide residents of a territory are ipso facto یعنی by the fact itself equal members of the nation اسے french model کہا جاتا ہے اور دوسرا model ہے germanic model کہ you are member of a nation because you have a certain race اور religion اور sect جو بھی آپ ایک cultural marker بنا لیں تو یہ جو election ہے اس کے اندر دیکھیں ایک بھی مسلم candidate انہوں نے dominate نہیں کیا election کے لیے for on the bgp ticket لیکن یہ باتیں یہ میں election کی بات کر رہا ہوں جی جہاں bgp کی foreign policy ہے مجھ سے question کیا گیا کہ جی جیش انکر جی نے کہا ہے کہ اب terroristsوں کو وہ freedom نہیں ہوگی جو ایک زمانے میں تھی ہم ان کو pursue کریں گے تو میں نے کہا یہ this make sense to me india is no longer that power جس کو ہم درا کے یہ کر کے وہ کر کے now they want to assert themselves اور کیا میں نے example دیا کیا americans نے آ کے اسامہ bin ladan کو apta bad جہاں پہ ان کا سارا headquarter ہے اٹھا کے نہیں لے گئے تو اگر آپ آپ یہ کہیں کہ ہم terrorism نہیں کریں گے تو انڈیا کا یہ problem بھی حال ہو جاتا ہے so میں نے جو ان کی حکومت کی policies ہیں میں نے جیش انکر کا جو ہے یہ اپنا western powers کا جو ہے نا ایک لوگوں کو نیچے دکھانے کی میں نے کہا کہ he is raising his head and i am proud of it کہ ہمارے علاقے سے علاقے سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں شاید میں نے آپ کو بھیجا تھا یہ جب اب ابو طابی میں یہ ہندو temple بنایا ہے جی 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 تو گامدی صاحب نے ایک program بنایا کہ جی رسول اللہ نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے اس کے criticism پہ پھر میں نے ویڈیو شاید آپ کو بھیجا ہے جی میں نے دیکھا یہ یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ سارے عرب جو ہیں یہاں کے تو یہ workers indians پاکستانی ان لوگوں نے چلایا ہوئے تو ان کو حق نہیں so my credentials is this کہ ہر individual کو حق ہے اپنے ضمیر کے مطابق مذہب یا ایک فلسویاں یا ایک doctrine کو اگر وہ follow کرتا ہے اور وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا تو he has the right اور she has the right تو یہ ساری میری باتیں جو ہیں وہ بھی all on record ہے جی بالکل لیکن یہ جو ہیں نا lumpen character جو ہیں بیٹھے جی وہ وہ میں نے اصل میں ہوا یہ کہ میں جب وہاں سے واپس آیا جی جی تو ایک پاکستانی یوٹیوبر نے مجھے یہ elections کے متعلقے پوچھا میں نے کہا while i was there i could not speak and i meant it because when you are in india you are a guest right but it doesn't mean کہ you once you leave india you you are no longer a political scientist اب آپ بھی تم اسے پوچھ رہے ہیں نا تو میں آپ کو کیوں جواب دوں جی کہ وہاں پہ میں نے کیا دیکھا یہ justified نہیں کہ وہ مجھے پوچھے تو میں نے کہا بھی اس طرح اس طرح ہے اور میں نے اس نے example دیا کہ سنے مسلمان لیڈروں کو اندر دے رہے ہیں جی آپ کو میں ویڈیو بھی دوں گا میں نے کہا جی یہ بھی غلط ہے ان میں سے کئی بدماش ہیں جن کے criminal cases آئے تو یہ کہنا کہ مسلم لیڈروں کو اندر سو آئی ٹرائی ٹو بی اس جسٹ ای آلویس ٹرائی ٹو بی جی لیکن یہ ہے ایک فاشسٹ زین ہوتا ہے لوگوں کا کہ ہمارے لیڈر پہ یا ہماری political party پہ ذرا بھی تنقید آپ نے کی تو آپ ہمارے دشمن number one ہے میں اس قسم کی سیاست کو اس قسم کی زینیت پہ لانت ڈالتا ہوں چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ یہاں ہو تو I'm not afraid اور میرے خلاف بہت بڑا کہ ہم اس کو ویزا کیسے دے دیا تو یار ویزا apply کیا تھا میں نے as a Swedish citizen Indian government کی میربانی ہے انہوں نے دے دیا I kept the honor of that اور کیا میرا مو باند ہو گیا اس کے بعد کہ میں as a political scientist اگر آپ کو بتا رہوں کہ میرے خیال سے کیا ہے کسی اور نے پوچھ لیا ہے تو اتنا بڑا case these people are attention seekers ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان کی کوئی publication نہیں ہے یہ معاشرے میں rejected لوگ ہیں جو حالانکہ آپ نے خود جس طرح میری تعریف کی ہے جی جی and you meant it کہ میری کتابوں نے کتنا یہ ساری چیزوں کو clarify کی اور اس کے لیے بڑی حمد چاہیے you need integrity to do that right تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ آج مجھ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ we are at the same level جی سر بالکل سر میں جو آپ نے باتیں کی میں تھوڑا سا ان کو آگے لے کے چلتا ہوں بڑی important باتیں کی پہلی میری ذاتی گزارشی ہے کہ جو یہ comments لکھتے ہیں YouTube پہ آ کے اور Facebook پہ یا Twitter پہ وہ بچہری عام جنتہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو پتا ہے بڑی polarized ہوتی ہے امریکہ میں Trump کے خلاف جو لوگ ہیں وہ کیا کچھ نہیں لکھ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ کیا نہیں لکھ رہے سر ان کی تو آپ جیسے political scientists کو چنتا کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو رائے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اہم ہیں سر دیکھئے میں آپ کو ایک بات بڑی important کرنے لگا ہوں آپ نے Christopher کا ذکر کیا میں ان کو بڑے لمبے عرصے سے follow کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں ان سے agree نہیں کرتا یقین کیجئے آپ ان سے کہیں اس شخص سے کہیں بڑے writer ہیں اس لیے کہ آپ کی بہت ہی academic approach ہوتی ہے Christopher کی جب بھی میں کتاب دیکھتا ہوں تو وہ اس کا set agenda ہوتا ہے مجھے اس کے agenda سے کوئی ٹھیک ہے جگڑا نہیں ہے نہیں میں نے آپ کو example دی ہے example دی ہے کہ لوگ یہ بات تو کر رہے ہیں نا لیکن سر میں جب آپ کی کتابیں پڑھتا ہوں honestly تو کتابوں میں آپ totally balance ہوتے ہیں بلکل academic ہوتا ہے آپ کا اتنا بڑا academic آپ کا کوئی agenda نظر نہیں آتا آپ کی کسی کتاب میں بھی اتنی یعنی آپ میرے میری ذاتی رائے میں کہیں بڑے writer ہیں اس طرح کے writer سے اچھا جہاں تک صرف blasphemy کی بات کی آپ کو پتا ہے تو blasphemy تو انگریزوں کا لگایا ہوا ایک rule تھا برٹش راج میں جو آپ نے law and order کے چکرم انہوں نے کیا ہوا تھا کہ کمیٹی کلیشز نہ ہو اچھا سر یہ ساری باتیں جو important بات ہے وہ ہے divisiveness کی بات جس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں مطلب کہ آپ کیسے سوچتے ہیں divisiveness دیکھیں سر 2002 کے گجرات میں rights ہوتے ہیں اور prime minister نیندرہ مودی پر الزامات لگاتے لگائی جاتے ہیں لیکن بعد میں گجرات کی ہی مسلم community میں personally ملا ہوں میں نے ان کے interviews کیے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایک وہاں پہ ghettoization اتنی خوفناک تھی جس کی وجہ سے گودرا میں جو کچھ ہوا اور مودی جی نے control کیا یہ یہ evidences ہیں سپریم کورٹ انڈیا کی کیا کہتی ہے وہ بھی آپ کی اور میرے سامنے ہے اچھا سر دس سالوں میں as prime minister of انڈیا نیندرہ مودی جی کی political campaign's میں کوئی انہوں کو ایسی بات ہو جاتی ہے جو دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے میں کہتا ہوں بھارت میں divisiveness صرف بی جے پی کی طرف سے نہیں ہے almost ہر party کی طرف سے ہے ہم مناسب بات ہے ہم یہ بھی امانداری سے مناسب بات ہے ٹھیک ہے تو سب اس ساری situation میں ہمیں اب دیکھیں جیسے راجستان میں prime minister shocking تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ sometime وہ جو heat of moment ہے لیکن ٹھیک ہے اتنے یہ مان لیتے ہیں یہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے fair enough لیکن اس سے اگلے روز انہوں نے علیگر میں وہ کہا کہ بھئی ہم مسلمان بہن بائیوں کے حاج کے کوٹے کا مسئلہ تھا یہ انہوں نے wording use کی اچھے صرف چلیے statements اپنی جگہ پہ ہم condemn بھی کر سکتے ہیں جو غلط ہے لیکن practically میں دس سال میں یہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا میرے views جاننا چاہیں گے کہ practically پرائم منسٹر نندرہ موڈی نے کتنی divisiveness کی ہے اگر آپ پچھلی سرکاروں کو دیکھیں جتنا communal violence ہوتا تھا آپ stats نکال لیجئے بہت کم ہمیں نظر آتا ہے اس میرے angle کو سر کیسے دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے یہ بات ہے کہ بی جی پی کے دور میں اس قسم کی violence جو بھگلپور میں اقدمانے میں ہوئی تھی 1961 میں آجی کئی سو لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہے تو بی جی پی کے جب سے حکومت آئی ہے شاید اس قسم کی violence نہیں ہو رہی اے یو پی کے اندر کچھ incident ہوئے ہیں مجھے لوگوں نے مجھے ملے بھی ہیں دونوں sides ایک جو بتاتی ہے کہ یہ گھنڈا گردی ہم واقعی یہ لوگ کرتے تھے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ مسلمانوں کو marginalize بھی کیا جاتا ہے تو دونوں perception لوگوں کی ہو سکتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو اب راجستان والا بیان ہے جس کو آپ بھی agree کر رہے ہیں بات یہ ہے this is how the fair is installed after all جنہ صاحب نے ہر تقریر میں تو اس طرح بات نہیں تھی کی لیکن بار بار وہ emphasis یہی تھا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو اسلام بھی خطرے میں ہے اور مسلمان بھی خطرے میں ہے اب یہ کہنا کہ آپ کا منگل سوتر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے آتھ چلا جائے گا i think this is a statement which is very much the way جنہ کی instilled fair among uh muslims of of hindu domination تو میری کیونکہ میں comparative angle لگتا ہوں مجھے نرندر موڈی جی کا یہ speech جو ہے highly objectionable لگی اور مجھے i am glad to hear from you کہ آپ کے لیے بھی یہ ایک shocking statement تھی علی گڑھ میں جو انہوں نے statement دی اور میں سمیتا ہوں یہ بھی آپ on record لے آئیں کہ i am one پاکستانی origin person جس کو یہ سارا کچھ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ جو uniform civil code ہے میں اس کا بہت بڑا supporter ہوں so how do they explain کہ میں کوئی جو bjp کی positive policies ہیں ان کے خلاف ہوں میں تو سب سے بڑی جو ان کی ہے آنے والی commitment وہ تو یہ ہی ہے نا کہ we'll have a uniform civil code تو میرے تو کئی ویڈیو اس کے حق میں ہیں so مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک general program کو دیکھ کے اور ایک election campaign میں vote لینے کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو الگ رکھ کے ان پہ بھی position آپ لے سکتے ہیں so since we both agree کہ یہ uh overboard تھی so then my point is established that's all میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ اے اپنا bjp جو ہے election جو ہے اگر جیت گئی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ تو جب ہوگا دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اور result جب آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ vote ووٹ لوگوں نے کس طرح دیا ہے so fair enough اس دوران آپ دیکھیں یہ بڑا controversial issue ہے مجھ سے پوچھا گیا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں بھی pursue کریں گے تو میں نے تو اسے counter کیا I said has not the Americans been doing this ہاں جی تو اگر انڈین آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اب وہ دور ختم ہو گیا گاندی جی والا اور میں نے ایک example دیا ہے کہ پاکستان میرے ایک انڈین دوست نے مجھے کہا جو مجھے بڑے دل کو لگا اس نے کہا دیکھو یار پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہم گاندی کو follow کریں اور یہ حافظ سعید اور وہ جو دوسرا ہے وہ مولوی ہے اس کا غزوہ ہند کریں گے میرے اسی interview میں ہے جس پہ انہوں نے شور مچایا ہویا ہے so یہ selective history بھی بکواس ہوتی ہے اور selective representation بھی کسی کی باتوں کی جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے so i think you and i are confident enough کہ اگر bjp اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے دس سال میں جو changes انڈیا میں آئے ہیں اس کا credit اگر 90 میں شروع ہوا تھا تو موڈی گورنمنٹ نے اس کا پورا فائدہ اٹھا کے تو ایک انڈیا کو ایک emerging power بنایا ہے اور میرے تنی کتنے ویڈیو اس چیز کو testify کرتے ہیں so i'm not a fool and i'm not dishonest that's all جی آپ نے بڑی اہم بات کی کہ بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ جو آہ social media پہ آ کے اپنی لائلمی کی وجہ سے یا اپنے آہ ignorance کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں تو وہ matter میں ایک اور بات بتانا چاہتا جی جی دیکھیں ہندوستان کے لوگوں میں hundred and four billion لوگ ہیں نا آپ یقین کریں مجھے south india میں airport پہ streets کے اندر restaurants کے اندر لوگوں نے پچھان لیے جی اور جو ان کی رسم ہے آ کے وہ گھٹنے کو ہاتھ لگانا یہ وہ تو مجھے کون یقین دلا سکتا ہے کہ ہندو سب پاکستانیوں کو مسلمانوں کو ہیٹ کرتے ہیں this is absolute trash تو جو پاکستان والوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ بکواس کر رہے ہو تم وہ کیوں نہیں یہاں دینے رہتا اور میں نے بار بار یہ میری ساری record جو ہے نا ہر دن کا کیا کیا میں نے کیا ہے وہ میرے facebook پہ آپ جا کے چیک کر لیں تو ہندوستان کے دوست لوگوں کے دل میں بہت پیار ہے بہت محبت ہے بہت generosity ہے ہمیں اتنے لوگوں نے present دیئے کہ it is embarrassing we can't carry everything تو i'm not one who doesn't recognize the goodness of people جی what i deplore is کہ while so many people are good a few evil people can create so much poison or hatred یہ میرا دکھ ہے جی بالکل ٹھیک ہے یہ دکھ آپ کا genuine ہے آپ ایک ideal سماج دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک writer ہونے کے ناتے یہ آپ کا حق ہے سر یہ بتائیے جب divisiveness کی بات ہوتی ہے تو بھارت میں prime minister نندرہ موڈی نے deliver بہت کچھ کیا میں personally سمجھتا ہوں کہ انہوں نے harmony create کی ہے اب دیکھئے election campaign میں کوئی نوں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے sometime میں بھی disagree کرتا ہوں کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہے برنہ آپ agent بن جائیں گے آپ کی اپنا ضمیر ہے جی آپ پوری زندگی گزاری ہے تو آپ نے دنیا دیکھی ہے جی آپ لوگ ہاں جی ہے بالکل ایسے اس کو سمجھتے ہوئے کہ چلیے یہ تھوڑی over the board بات ہے مگر میں ان کا جو ایک total جو ان کا outlook ہے جو ان کی total contribution ہے اس کو deny نہیں کر سکتا اب صرف پاکستان میں جو left کے کچھ لوگ ہیں آپ کے اور ہمارے دوست ایک نہیں کئی liberals جو ذہن کے ہیں ہم بھی liberal ذہن کے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ بھارت پاکستان کے نقشے قدم پہ نرندرہ مودی جی کی قیادت میں چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا مجھے اسے اتفاق نہیں ہے آپ اس نکتے کو کیسے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کا وہ نجم سیٹھی کی جو ہے نا انٹرویو آپ نے بھیجا تھا ٹھیک ہے میری understanding یوں ہے کہ یہ بات شروع اس طرح ہی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے action سے لیکن ایک موقع پہ آ کے یہ بات آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو political leaders کی بہت بڑی responsibility ہے جن کو لوگ اتنا admire کرتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ اپنے actions سے discourage کریں اس قسم کی extremism کو تو یہ کہنا کہ ہندوستان پاکستان بن جائے گا i don't believe it اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ ہندوستان ایک جمہوریت ہے جس کے اندر سیکلر سوچ کی بہت بڑی constituency ہے یعنی وہ classical سیکلر جسے میں مانتا ہوں وہ بھی بہت ہیں اور ہم دیکھیں میں distinguish یہ بھی کرتا ہوں between rss اور bjp میں جب انڈیا گیا last time تو rss سے میری تین میٹنگز ہوئیں بڑی civilized ہاں جی تو وہ میری ساری position جانتے ہیں تو وہ مجھے کیوں انہیں نے کیوں invite کیا اپنے headquarters میں بات کرنے کے لیے because they take me seriously and they think i have a point to make ٹھیک ہے لیکن bjp is a political party اس کے اندر بے تہاشا ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک موقع پرستی کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ anti muslim میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں میں نے ایک زمانے میں بات کیا کہ ابھی دیکھیں یہ گنگا جمنا تحری جو تہذیب ہے تو یہ تو مل کے لوگوں نے بنائی تھی انہوں نے کہا نہیں جی بالکل muslimانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ہمارا کبھی کوئی دوست muslimان نہیں ہوا تو اس قسم کے جو constituency ہے یہ کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہے یہ mainstream ہے یا نہیں ہے یہ i can't say لیکن جو base بن گیا ہوگا ہے نا bjp کا اس میں hatred والا element جو ہے وہ neo fascist tendencies اس کے اندر ہیں اب یہ نرندر موڈی جی کی حکومت کا responsibility ہوگی کہ اس election کے بعد اس کو discourage کریں اور جو انڈین constitution ہے اس کے مطابق جو کیونکہ موڈی جی نے پچھلے دنوں کہا بھی یہ ہے کہ even ڈاکٹر امبیت کر cannot change the constitution which i thought was very it gave me a lot of relief کہ he understands that تو ہو سکتا ہے کہ election کے دوران اس قسم کی باتیں ہوتی ہوں election کے بعد کیا policies بنیں گی محل اس پہ زیادہ ہماری نظر ہونے چاہیے لیکن campaign کے دوران بھی جو باتیں ہو جاتی ہیں یہی میرا direct ہے یہی ہوا تھا نا 1945 46 election کے دوران پاکستان کا نعرہ کیا لا الہ الا اللہ کرنے کو تو انہوں نے مولویوں کو استعمال کیا تھا لیکن مولوی ان کے سر پہ ایسے آ کے بیٹھے کہ اب انہوں نے ناک رگڑوا دی ہے ہو سکتا ہے انڈیا میں یہ کبھی نہ ہو and i hope never کیونکہ وہاں کی secular constitution کی respect ہر section میں ہے بی جی پی چاہے بھی تو اس کو change نہیں کر سکتی نرندر موڈی is on record کہ even ڈاکٹر can't change it and i i think i take it at face value so میں reductionism کا قائل نہیں ہوں جس طرح کے جو پاکستان میں پاکستانی انڈیا بن جائے گا بن سکتا بھی ہے لیکن یہ کوئی automatic نہیں ہے کہ election campaign میں جو ہوتا ہے وہ بعد میں سیاست کا پورا ایک وہ character بن جاتا ہے election کے بعد political parties پھر جب اس چیز کو handle کرتی ہیں تو وہاں پہ نرندر موڈی جی کی اور ان کی cabinet کی جو ہے نا قیادت وہاں پہ ٹیسٹ ہوگی ایسے میں دیکھتا ہوں جی so it's an open question it's an open question جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ سر president موجود ہے prime minister نیندرہ موڈی کا دس سال کا دور حکومت اس سے پہلے وہ بارہ سال غالباً گجرات کی chief minister رہے تو as a political leader ہمارے پاس ان کا آہ بائیس سال کا president موجود ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ انہوں نے کیا election campaign کے دوران آہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے جہاں کوئی ایسی بات over the board ہوتی ہے ہم اس کو over the board کہتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کسی ایک statement کی وجہ سے ہم بائیس سالہ آہ جو deliverance ہے اس کو بھی آہ نہیں deliverance strength ہے بی جی پی کی اس میں کوئی چاہتے ہیں اس کو بھی null and wide نہیں کرتے کہ بھئی نہیں کرتے ہم نہیں کرتے میں نے تو کہا ہے میری تو سب ویڈیوز ہیں جی بلکل ٹھیک یار مجھے میں نے کہا جہاں میں گیا ہوں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی وادیوں میں ازانیں ہو رہی ہیں تو کہاں مسلمانوں پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے بھئی میں آپ کو ایک شیر سناتا ہوں سر انجم خیالی کا ایک شیر ہے ازان پہ قید نہیں بندش نماز نہیں ہمارے پاس تو ہجرت کا بھی جواز نہیں مطلب بھارت کا مسلمان جس کے پاس چھے لاکھ سے زیادہ سر مسجدیں ہیں تو اس کے پاس تو کوئی مطلب کوئی ہے ہی نہیں یہ کہنے کی گنجائش کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے چھے لاکھ سے زیادہ مسجد اور ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ہم نے وہ کیا کہتے ہیں مسجدوں کے اندر جا کے امام بار گاؤں کے اندر جا کے ریپیڈ فائرنگ کر کے لوگ مارے ہیں جی اور یہ میں نے سارا کچھ کہا ہوا ہے I have said all that yes and many times many times آپ کی اپنی کتابیں بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہیں کہ پاکستان میں اسلامائزیشن صرف ملعوں کا کام نہیں تھا بدقسمتی سے وہ جناہ سے لے کے ذلفقار علی بھٹو تک اور بھٹو سے لے کے عمران خان تک absolutely یہ اسلامائزیشن کے کریکٹرز ہیں یعنی جو شراب پینے والے مجھے بیسے کسی کے شراب پینے پر کوئی اعتراض نہیں 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 میں سمجھتا ہوں لیکن جب کوئی اسلامی ملک بنانے کی بات کرتا ہے جی جی تو پھر میرا question ہوتا ہے کہ نجم سیٹی صاحب شاید ایک تھوڑی بات کر رہے تھے کہ جی زیاو لکھ سے پہلے تو ایک سیکلر پاکستان تھا which I thought کہنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی it was two childish نہیں کہنا چاہیے it was not ان کے stature کے بندے کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے اندر اسلامائزیشن کا پورا ایک یہ اس طرح grow کرتی گئی ہے اور اب ایسی grow کر گئی ہے کہ وہ کوئی کھڑا ہو کے بات ہی نہیں کر سکتا انڈیا کے اندر یہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت بہت مشکل ہے ایک تو I think there is کیا کہتے ہیں ایک secular اور وہ scholars ہیں یونیورسٹیوں میں بیٹھے میں ہندو یونیورسٹی میں گیا and there I said کہ I have come here جہاں پہ پندت مالویہ نے ملاویہ جو بھی ان کا نام ہے انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی اور وہ بہت impressive یونیورسٹی تھی I said مالویہ جی جو ہیں وہ ہندو لیڈر تھے لیکن وہ communal لیڈر نہیں تھے اسی طرح ملانا ابوالکلام ازاد مسلم لیڈر تھے لیکن وہ communal لیڈر نہیں تھے سو بات یہ ہے کہ communalism جو ہے جو لوگوں کو divide کرتی ہے صرف اس لیے کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے یا ان کی sect کچھ اور ہے وہ غیر انسانی ایک politics ہے election کے دوران اس قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں چلو اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں لیکن election کے بعد جو اب اگر bjp جیتی ہے and probably that's what's going to happen تو ہم پھر دیکھیں گے کہ direction جو سیاست کا ہے under the leadership of نرندر موڈی جی کس طرف جاتا ہے so it's an open question جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں اس لیے اس بات کو جوڑا ہوں کہ دو بار تو ہم دیکھی چکے ہیں ہمارے پاس کچھ ایک model مجود ہے جس کی وجہ سے میں at least hopeful ہوں کہ دو بار چونکہ سرکار آئی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار سرکار آئے گی consecutive جی جی دو دفعہ آئی ہے دو دفعہ آئی ہے لیکن یہ بھی میں ساتھ میں کہتا جاؤ جی جی اگر آپ نے موقع دی ہے کہ وہ لوگ جو واجپائیس جی کے advisor رہے ہیں اس حد کے level کے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ we are worried about the trends جو ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں bjp کے وہ inner cabinet جیسے کہتے ہیں جی جی kitchen cabinet اس کے اسے رہے ہیں تو i have to put it on record کیونکہ آپ یہ موقع مجھے دے رہے ہیں جی جی ٹھیک تو ان لوگوں میں بھی یہ ایک خدشات ہیں جی کہ یہ چیز جو ہے نا اگر یہ بڑھتی گئی تو یہ انڈیا کو بہت نقصان پچھائے گی as a friend of india want to convey to the bjp restrain yourself win the elections in a clean manner اور پھر لوگوں کی service کریں باقی سب لوگ بھول جائیں گے جب آپ لوگوں کو serve کریں گے باقی سب دکھ ایک side پہ رہ جائیں گے so that's that's how we should look at it جی کیوں جی بلکل آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ کے ساتھ آپ کی missis تھی اور وہ دس سال بعد گئی اور چونکہ ان کا برے سغیر کی politics سے کوئی لینا دینا نہیں بنیابی دور پر وہ ترکش background کی ہیں اور ایک secular زندگی آپ کے ساتھ عرصہ دراز سے سویڈن میں گزار رہی ہیں تو جب وہ کہتی ہیں بھابی جب کہتی ہیں کہ مجھے دس سال میں change نظر آئی تو انہوں نے کس تو انہوں نے کس حوالے سے محسوس کیا change کو وہ جو دیکھے نا ہم گڑگاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے ہم کچھ دوستوں کو ملنے گئے وہ on both sides اتنی زیادہ آئی ٹی کی وہ offices یہ وہ اور اور تو اور پھیل پھیل کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں ان کی ہاں جی بنگلور کے اندر آپ جہاں بھی جائیں انڈیا میں ایک زمانے میں ایک اور قسم کی poverty ہوتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ابھی بھی جی ٹھیک ہے میری بھی یہی people are poor poor no doubt لیکن جو وہ ہوتی نا ایک object poverty وہ ویسے نظر نہیں آتی ٹھیک ہے میری بھی exactly یہ observation ایک بڑی interesting بات میں سن کے آئے ہوں جو آپ سے share کرنا چاہتا ہے جی جی وہ ہے کہ جب یہ economic reform کیے نا nineteen nineties میں انڈیا کے اندر تو اس سے پہلے feudal جو system تھا اس کے تحت جو دلت سے وہ وہاں پہ بندے ہوئے تھے زمین پہ لیکن جب یہ free enterprise آئی اور لوگوں کی ضرورت ہوئی تو یہی دلت جو ہیں ان کو بے تحاشہ انڈیا میں چانس بنا آگے بڑھنے کا تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ social change بھی وہاں پہ آ رہا ہے جو کہ ایک positive direction میں ہے so credit goes to the government which has been in the in power for the 10 years for keeping that motor going forward اس میں کوئی شک نہیں ہے so we have to be fair to the achievements of the bgp and as friends of india friends of india not friends of bgp or congress also warn do not emulate Pakistan things can get out of control and then it's too late یہ میں نے وہاں بھی کہا ہے اور آپ کے program میں بھی کہہ رہا ہوں بڑا اہم نقطہ ہے آپ کا آپ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے دوست ہونے کے ناتے آپ بھی بھارت کے دوست ہیں میں بھی بھارت کا دوست ہوں بھارت میری civilization بھی ہے اور شاید آپ بھی اس طرح سوچتے ہوں مجھے نہیں معلوم لیکن میں تو میری civilization وہ ہے جس میں انسان کے ساتھ پیار کیا جائے اس کے دکھ کو کم کیا جائے جو بدہ نے کہا تھا نا بدہ نے ہم سرنات بھی گئے تھے سرنات جی جی یہ بنارس سے کوئی پچاس محل کلو میٹر ہے یا شاید اس سے کم ہے تو وہاں بدہ نے سب سے پہلے پانچ جو اپنے ڈیسائپل کیے ان کو سکھایا کہ صرف meditation نہیں go out and serve the people right تو یہ وہاں سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بھکتی movement آئی later on guru nanak کی teachings ہیں جی جی بھلے شاہ کی teachings ہیں تو یہ ساری جو ورثہ ہے اس society کے اندر جی وہ orthodoxی کی کی جو narrow ہوتی ہے framework اس سے باہر نکلنے کی ایک جستجو ہے لوگوں کے اندر تو ہم میں اس کو اپنی civilization مانتا ہوں جو civilization hierarchy پیدا کرے حکم اوپر سے نیچے کو دے وہ بھی civilization ہوتی ہے but that's not my civilization my civilization is where people are equal and are treated with dignity that's all جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں جب میں سر کہتا ہوں کہ میرا بھارتی civilization سے تعلق ہے میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ سناتانی civilization سے مجھے محبت کا پیغام ملتا ہے اشتاق صاحب جب میں honestly یہاں مندروں میں جاتا ہوں Toronto کے مندروں میں جاتا ہوں مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی میرے اوپر کوئی impose کر رہا ہے مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ ایک connectivity ہے nature کے ساتھ میری ٹھیک ہے باقی میں جگہوں پہ جاتا ہوں تو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا مجھے یہ احساس نہیں ملتا اس لیے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی مجھے میں تو کہیں جاتا ہی نہیں کسی religion وہ ہے آپ کے اس کی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میری responsibility ہے کہ دنیا میں جو ہو رہے نا جی اس میں میرا کیا share ہے responsibility کیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی اچھا صاحب اس بات کی طرف میں پھر واپس آتا ہوں ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ بھارت کسی طرح سے پاکستان کے رستے پہ نہ چلے میرا یہ موقع ہوتا ہے کہ جو سنتانی ایک attitude ہے وہ default secular attitude ہے یہ i would question it not passionate only qualified qualified میری understanding ہے یہ جو آپ سنتی سنتمی civilization کہہ رہے ہیں اس کے اندر pluralism کی بہت capacity جی لیکن اس کے اندر because of the caste system which is intense اور آپ کے آج بات کرنے سے پہلے میں نے سارا print کر کے رکھ لیا جی جو latest quality یہ دو ہزار سال سے وہ جو ہے نا hierarchical order جی وہ بھی قائم ہے جی تو اس میں مجھے equality نظر نہیں آتی equality جو ہے نا وہ یہ dissenting یعنی آپ وہاں سے شروع کر دیں اپنا بھگت کبیر سے شروع کر دیں اگر آپ later on period سے آتے ہیں آپ guru nanak پہ آ جائیں آپ باقی reformers پہ آ جائیں ڈاکٹر دیکھیں جی جی صحیح صحیح یہ ہے یہ جو آسوری on سبر کر جی 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 بالکل ٹھیک سبر کر جی right or wrong was deeply worried کہ یہ caste system نے ہماری society civilization کو کتنا نقصان پوچھا ہے جی جی یہ سمپت جو ہیں ان کے انہوں نے ویسے his work very hard but ایک sympathetic position لی ہے which is all right اتنی کتابیں اتنا میند جو کی ہے جی جی لیکن یہ جو سبر کر is saying all the time is what i am saying کہ indian civilization کو نقصان اس caste system نے جو پوچھایا ہے جی اس کا فائدہ ہر invader نے لیا ہے سو یہ بھی کہنے میں مجھے کوئی آپ کو سنتم civilization میں یہ نظر نہیں آتا مجھے یہ کھلم کھالا نظر آتا ہے بل اس کی pluralism جو ہے وہ اس کی beauty ہے جی سر دیکھیں جب جب ہم pluralism کی بات کرتے ہیں تو جس کو آپ caste system کہہ رہے ہیں میرے نزدیک وہ مارکس کا class system ہے چلے ہیں ہاں مطلب وہ one is not born into a class because of what you did in the past نہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں میری بات مکمل ہونے دیجئے جی کلاس system کی کوئی بھی یا یہ جو برادری system کی کوئی بھی مارڈرن philosophical thinking جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتا جی بلکل مطلب آج کے مارڈرن زمانے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی بلکل 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 ایون کسی خاص ذات سے نہیں آئے ہوئے وہ آپ ہی کی طرح میری طرح ایک عام انسان ہے اور اسی طرح اپنے آپ کو treat کرتے ہیں اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہتے بھی یہی ہیں تو مطلب یہ وہ بات ہے جو سنتنی لوگ خود مانتے ہیں اور خود ہی correct کر رہے ہیں مجھے اسی لیے جہاں اچھی بات ہے کسی لیے ہاں جی ہاں ٹھیک ہے یہ انڈیا کی اندر ہے وہاں پہ مجھے یہ جو اپنے اندر آٹو correct کرنے کی صلاحیت ہے تمام بڑے لیڈروں کی ہاں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آر ایس ایس کے دوستوں سے بڑے بڑے لیڈروں سے ملا کوئی بھی اس بات کا حامی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں جی اس correction کے اندر پورا اندر سے یہ شروع نہیں ہوا یہ راجہ رام مہن روحے جی اور پھر برامو سماج آریہ سماج ان کی بہت خدمات ہیں جی آپ کو میں example دیتا ہوں میرے دوست ہیں اپنا اب تو he is deceased جی جو راج کرشن جن کی جن کا interview ہے میری پنجاب علی کتاب کے اندر وہ بتاتے تھے کہ in the nineteen thirties پنجاب کے اندر ایک برامن ایک خطری اور ایک ویشہ جو ہے all three upper caste جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا نہیں تھے کھا سکتے تو وہاں پہ تو آریہ سماج نے ان کو reform کیا ہے اسی طرح برامو سماج نے بنگول کے اندر لیکن اب یہ میں ماننے کو تیار ہوں کہ اب یہ جو awareness ہے نا جو ایک political form بھی لے رہی ہے اس کے اندر کاس سسٹم کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا جو orthodoxy میں تھا تو یہ ایک strength ہے انڈیا کی جی میں یوں دیکھتا ہوں جی سر وہ مجھے اس موقع پہ بلے شاہ کا ایک شیر یاد آگیا جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملے سزائیاں جیڑا سانو آرائیں آکھے جنت پیں گا پائیاں تو وہ denounce کر رہے ہیں وہ جو ہمارے جو مسلمانوں کے اندر برادری سے سکتے ہیں ہاں بالکل بلکل یہ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں وہ denounce کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملے سزائیاں جیڑا سانو آرائیں آکھے جنت پیں گا پائیاں بالکل بلکل وہ یہ کہہ رہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں میں اپنے پیر ان کے آرائیں تھے تو آخر میں بات چیٹ کو کنکلوٹ کرتے ہوئے میں اس نکتے پہ واپس آوں گا یعنی وہ جو ایک خدشہ نظر آتا ہے کہ بھارت کہیں پاکستان کے رستے پہ نہ چلے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی آپ نے کہا اس بات کا امکان بہت کم ہے مگر یہ ہو بھی سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے ٹھیک لیکن میرا سر یہ کہنا ہے کہ اس بات کے ہونے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر اس لیے ہے کہ جو جو جیسچر ہے خود صنعتانی دھرم کا خود بھارت کے ڈیموکریٹک انسٹیٹویشنز کا اور سٹرانگ انسٹیٹویشنز کا سر بھارت میں انسٹیٹویشنز یہ ہم مانیں گے کہ سٹرانگز ہیں سارے کے سارے ان کے سٹرانگ ہونے کی وجہ سے پھر جو بھارت سر اس وقت دنیا کی ترقی میں پیرلل چل رہا ہے ٹھیک ہے اس ساری صورتحال میں وہ جو بہت منیمم امکان ہے خرابی کا اس کو بھی ہم کیوں اتنا اس سے فیئر فل ہوتے ہیں اس پہ کنکلوڈ کیجئے بات نہیں میں فیئر فل بالکل نہیں ہوتا وریڈ ہوتا ہوں جی کیونکہ دیکھیں اس کی مثال ہم یوں لے لیں کہ یورپ کے اندر جو فلسوے پہ کام ہوا جو ایسٹیٹکس پہ کام ہوا ہاں جی وہ جتنا جربنز کی کونٹیبیوشن ہے جس میں مارکس کو بھی آپ لے آئیں ہاں جی ہیگل کو بھی لے آئیں یہ ساروں کو لے آئیں وہاں پہ بھی suddenly despite all the mozart and beethoven and the beauty they had created the society collapsed into this fascist idea so no society is forever guaranteed it is only the political leadership and open society willing to lose to listen to good advice جو دوست دیتے ہیں کہ یار یہ please مت کرو یہ کرو گے تو نقصان ہوگا وہ society اپنے آپ کو ترمیم کرتی جاتی ہے reform کرتی جاتی ہے اور اس قسم کے وہ کیا کہتے ہیں situation میں نہیں پڑتی جو جو open society ہوگی جس میں criticism بھی welcome ہوگی ہاں جی وہ society ترقی کرے گی so اس کے اوپر ہم میحل agree کر سکتے ہیں کہ چاہے یہ fear بڑا ہے چانچ چھوٹا ہے یا بڑا ہے this has to be identified اور election کے بعد bjp should ensure کہ یہ چیز جو ہے under control آئے اگر وہ کر لیں گے تو ہم پھر بیٹھ کے تعریف ہی ان کی کر رہے ہوں گے ہمیں ان کے خلاب بولنے کی کیا زورت ہے what do i gain out of it nothing fair enough جی جی بالکل this is how things are جی 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 fair enough میں بہت شکر گزار ہوں سر آج آپ نے وقت دیا اور بڑے sensitive issues پہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار as usual کیا اور ہم نے اچھی brainstorming کی اپنی conversation کے دوران بالکل اور آنے والے دونوں میں ہم بات چیز سر کرتے رہیں گے اور میں سر آپ ہی کی موجودگی میں اپنے views کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں جو آپ کی باتوں سے some time disagree بھی ہو جاتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ضرور disagree ہوئی ہے آپ professor شاک صاحب کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد بڑی کوئی نہیں بڑی کوئی نہیں چونکہ professor شاک صاحب کی جو opinions ان کی کتابوں میں ہے چاہے وہ پنجاب partition کی کتاب ہو چاہے جناح کی کتاب ہو چاہے دیگر کتابیں ہو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کو professor اشتیاق قیمن صاحب in totality نظر آئیں گے یہ جو political commentary ہوتی ہے سر جو آپ اور میں کرتے ہیں یا کہیں یہ دور دور ہم باتشک کر لیتے ہیں یہ بہت momentarily باتیں ہوتی ہیں اور اس میں ہم ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مثلا میں نے یہ کہہ دیا جی let me put it on record اپنے اس میں کہ واقعی جب یہ رام مندر بنا اور prime minister Modi جو لیٹ گئے تو i think he was doing it to catch the hindu vote میرے دوستوں نے مجھے کہ یہ آپ کی غلطی ہے ہندووں کے اندر بھی یہ میرے خیال تھا صرف priest کرتا ہے یہ چیزیں جی i had no idea کہ individual بھی لیٹ جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا so it was done in a matter of lack of knowledge جی i didn't mean it جی میرے ہیں کیونکہ میں نے آئی تک جو بھی دیکھے ہیں filmیں آپ نے بھی دیکھی ہوگی جی تو وہ لوگ جو ہیں وہ گھنٹی بجاتے ہیں لیکن جو priest ہیں وہ ہی ساری چیزیں دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو میرا خیال تھا کہ this was like for for the election purposes اس پہ بھی میرے خلاف بہت بولے کہ یہ ہے یہ ہندو ہیٹر ہے نہیں وہ آپ reaction ہی نہ ہوا کریں وہ تو لوگ تو اپنی بات کریں گے نا لیکن یہ آپ کی بڑائی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو لازہ نہیں تھا اس بات کا مجھے نہیں تھا ہونسلی نہیں تھا ورنہ مجھے سمجھ آ جاتی میں سر خود آہ ایودیا گیا آہ میں رام جی کے در پہ گیا میں نے ان کو آہ بقاعدہ ماتھا ٹیکا میں اپنی بات کر رہا ہوں میں نون دلیجیس آدمی ہوں میں یہ کام گردوارے میں جاؤں گا تب بھی کروں گا سنگاگ میں جاؤں گا تب بھی کروں گا اگر کوئی نون دلیجیس یہ آپ کی کیتھولیسزم ہے یہ آپ کی کہ you accept all forms of spiritualism absolutely میں سر مطلب believes جو ہوتے ہیں ان کی بھی میں respect کرتا ہوں چاہے میں اس پہ believe کروں یا نہ کروں اور جو disbelieves ہیں میں ان کی بھی respect کرتا ہوں اور میں سوچتا دونوں سے آگے ہوں کہ ان دونوں سے باہر نکل کے سوچتا ہوں کہ believes اور disbelieves سے یہ اچھی بات ہے اچھی بات بہت اچھی بات ہاں تو میں تو مطلب اپنے لئے honor سمجھتا تھا اب سر یہ بھی ان کو بتا دیں ذرا record پہ جی کہ یہ آپ لوگوں نے مجھے best non fiction author کا award دی absolutely سر وہ اس میں کوئی شکل اور وہ میری کتابوں کی وجہ سے ہے کوئی دوستی کی وجہ سے نہیں جو سر آپ کو award ہم نے دینے کی جسارت کی وہ ہم نے اپنے award کا قد بڑھانے کی کوشش کی ہے بڑی مربانی کہ ایک ایسی ہستی کو award دیں جس سے ہمارے award کی وقت میں اضافہ ہو اس میں اس میں آپ کو ہم نہیں سرا رہے اصل میں ہم اپنے award کی value بنا رہے ہیں truly آپ کی جو books ہیں سر وہ اتنی articulate ہے اتنی بڑی ہے جو کچھ باتیں commentary آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں آپ میرے سے disagree کر سکتے ہیں میں آپ سے disagree کر سکتا ہوں لیکن بنیادی چیز ہے respect respect اور understanding اگر ہم ایک دوسرے کو understand نہیں کرتے respect نہیں کرتے تو کیا فائدہ میں اپنے views کو بھی سر کہتا ہوں کہ میری ساری باتیں کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو touch کریں لیکن میں آپ کی respect کروں گا بھلے سے آپ میری respect نہ کریں لیکن میری position وہی رہے گی انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جہاں کہیں تھوڑی بہت غلطی ہوگی ہم جیسے آج آپ نے recognize کی آپ کی بڑائی ہے جی جی میں آپ کو salute کرتا ہوں اس بات پہ مجھے نہیں تھا پتا تو میں تو جب رام جی کے در پہ گیا تو میں نے تو کھل کے کہا کہ مجھے رام جی نے بلایا ہے تو میں ان کے در پہ گیا ہوں میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یا کوئی دوسرا مختلف محسوس کرے گا میں اس کی بھی عزت کروں گا ٹھیک ہے اور یہی میرا جو ہے نا صنعتانی جو رویہ ہے ٹھیک ہے وہ وہ مجھے یہ honestly سر میں آج اپنی undertaking دیتا ہوں میں even جب پاکستان میں رہتا تھا تو میرا یہ attitude کیوں تھا کیونکہ میں ہندوئزم سے اپنے آپ کو جڑاوہ محسوس کرتا تھا اور ہندوئزم مجھے یہی سکھاتا تھا اور آج بھی یہی سکھاتا ہے آپ کو اچھا سکھایا ہے اس نے بڑی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے تو بہت بہت شکر گزار ہیں سر یہ اس طرح کی ہم بلا تقلب باتیں کرتے رہیں گے بالکل صحیح ہے thank you so much I am deeply grateful to you کہ آج آپ نے یہ اتنا کھلا discussion کی ہے اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کو بہت دنیا دیکھتی ہے اس سے کئی چیزیں clarify ہو جائیں گی thank you so much definitely ہوگی چونکہ بنیادی طور پر آپ بھی ویسا ہی اچھا چاہتے ہیں ویسا ہی سوچتے ہیں exactly جس طرح اکثریت بھارتیوں کی سوچتی ہے اور کرنا چاہتی ہے اور میں tell you even in Pakistan اگر ان بچاروں کو سمجھا جائیں ان کو بھی سمجھا جائیں آجاتی ہے کہ یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں سب دھوکہ دے رہے ہیں بالکل اگر ہم امن میں رہیں ایک دوسرے کے ساتھ cooperate کریں تو سب کا فائدہ ہے یہ کون سی بری بات ہے بالکل بالکل ٹھیک سر بہت بہت شکریہ بہت شکر بلا ہے thank you so much thank you very much views بات چی سنی آپ نے پروفیسر اشتیاق احمد صاحب کی جیسا کہ میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہر ایک بات پہ اتفاق کریں اور ضروری نہیں کہ میں اور پروفیسر اشتیاق احمد صاحب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہر ایک بات پہ اتفاق کریں ہم بھی بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے agree کرتے ہیں disagree کرتے ہیں اور agree to disagree بھی کرتے ہیں لیکن ایک دوسری کی respect بھی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پروفیسر اشتیاق صاحب کا کام important ہے جب کبھی commentary آتی ہے comment صاحب کے آتے ہیں تو پروفیسر صاحب بھی میری طرح اب بڑے ہیں تو action اور reaction بھی ہو جاتا ہے مگر دل سے جو analysis ہوتا ہے وہ پروفیسر صاحب کرتے ہیں میں بھی جیسا کہ کئی چیزوں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا کئی چیزوں پہ وہ بھی مجھ سے اتفاق نہیں کرتے مگر ہم ایک دوسرے کی بے پناہ respect کرتے ہیں اسی طرح views میں بھی آپ کی ساری باتوں سے سارے comment سے بے پناہ respectful ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی respectful ہوں گے agree disagree چھوٹے مٹے چلتے رہتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ہمیں respectful رہنا چاہیے یہی ہمارا سناتنی رویہ ہے اور یہی میرے لیے سناتنی جو ہے میری ایک اٹھان ہے آج کی باتچیت دیکھنے سننے کا ایک بات پھر شکریہ آپ تیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں ہیں اور ہماری ایپ انڈرویڈ ایپل ایمازون فائر اور راکو پہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ہمیں ٹونٹی فور سیمن وچ بھی کر سکتے ہیں موسیقی